موسیقی اب تک ہم لوگ انہیں ورگ بین فائلوٹ کرنا سیکھ لیا اور زمین کی سرپس کے اوپر بھی ورگ بین فائلوٹ کس طرح سیکھ لیا جاتا ہے اسے ہم لوگ جان چکے ہیں لیکن اگر میں زمین کی سرپس پر نہیں بلکہ زمین سے بلندی پر جا کر ورگ بین کرنا چاہوں کسی بوڈی پر یا اسے زمین سے باہر سپیس میں لے کے جانا چاہوں تو اس پر وقت کیسے ہوگا اگر میں یہ جانا چاہوں تو اس کے لیے سب سے پہلے تو مجھے گریوٹی کے بارے میں پتانا ہو چاہیے کہ یہ گریوٹیشنل جو ہے وہ زمین کی اندر کہاں کہاں تک ہیں یہ کیا چیز ہے اور کیا سپیس میں بھی گریوٹیشنل ہے یا نہیں جہاں پر میں اس بوڈی کو موک کرانا چاہتی ہوں گریوٹیشنل کے بارے میں ہم سب کو نیوٹن کا وہ فیمس لوگ اور گریوٹیشنل لوگ تو ملوم ہی ہے کہ نیوٹن نے کہا تھا کہ کوئی بھی دوئر سام ہو دوئر ان کا سائز ہو یا ان میں سے اس بہت چھوٹا اور اس بہت بڑا ہو یا دونوں ہی بہت چھوٹے ہو تو ان کے درمیان ہمیشہ فورسیس آف اٹریکشن ہوں گی یہ ہمیشہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے نیوٹن نے کہا تھا کہ یہ جو فورس جس کے رسی ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں وہ ان کے محسز کے پروڈکٹ کی اور ان کے سینٹر سے جو دسٹنس میر کیا جائے گا اس کے جو سکیر ہے اس کے انورسٹی پروڈکٹ آئے گی یہ نیوٹن کا لوگ تھا نیوٹن نے یہ بھی بتایا کہ مختلف اجسام کے درمیان کشش کی قوت مختلف ہوتی ہے یعنی کہ اگر میں کہوں کہ میں کھڑی ہوں اور آپ بھی کھڑی ہیں تو ہم دور کے درمیان بھی اٹریکشن کی فورس ہونے چاہیے تو ہمیں کسی کے ساتھ ٹکرانا چاہیے لیکن یہ بات نہیں ہوتی اس چیز کو ہم لوگ ایک اور اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ زنین ہم چونکہ زنین ایک پلانٹ ہے ایک سیارہ ہے اس کے اندر رہتے ہیں تو ہم سب تو اس کے جز ہوئے اور ہماری جو وہ زنین ہے وہ ہماری ہیڈ ہوئی جیسے کہ آپ اگر ایک سی کالوج یا انیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کالوج یا انیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو آپ کے فرد جو پرمسپل ہے وی سی ہے آپ کا اس کی آپ کو بات ماننی پڑتی ہے وہ جو بھی عدد آپ کو بے کرنا پڑتا ہے اسی طرح جو ہماری ارخ ہے اس کی گریوٹیشنل کی ویلیو سب سے زیادہ ہے ارخ میں موجود ہر چیز سے تو کیا ہوتا ہے کہ ارخ کی جو گریوٹیشنل کی ویلیو ہے ارخ کے سینٹر پر بہت زیادہ میکسیمام ہوتی ہے ارخ کی گریوٹیشنل کی ویلیو اب ارخ اپنی اس گریوٹیشنل کی ویلیو کی وجہ سے زمین پر موجود ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے اس لیے مقلب جسام کے درمیان اٹرکشن کم اور مقلب جسام کی زمین کے ساتھ اٹرکشن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے جسی طرح سے ہر چیز جو ہے وہ زمین کے طرف اٹرکشن ہمارا چلنا ہے ہم چل پاتے ہیں زمین پر کھڑے ہو پاتے ہیں کیوں کیونکہ ہمارے پاؤں کے ہمارے جسم کے درمیان اور زمین کے درمیان گریوٹیشنل کی فورس ہوتی ہے گانیاں چل پاتی ہیں گانیاں سرکوم پر اسی ورہ سے چل پاتی ہیں کیونکہ درمیان اور زمین اس کے درمیان گریوٹیشنل کی فورس ہوتی ہے اسی ورہ سے مقلب جسام جو ہے چل پاتے ہیں حرکت کر پاتے ہیں گانیاں وغیرہ مومنٹ شو کر پاتی ہیں اور جیسے ہی ہم زمین سے کچھ بلندی کی طرف جائیں یا زمین سے کچھ گہرائی کی طرف جانا چاہیے تو ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو گریوٹی ہے جی کی ویلیو ہے جی یہ کم ہنا شروع جاتی ہے یعنی کہ اس جگہ پر بھی یہ مینیمم ہوگی اور نیچے بھی مینیمم ہوگی یا بس زیادہ میکسیمم کہاں ہوگی میکسیمم یہ ہمیشہ اپنے سینٹر پر ہوگی یہی وجہ ہے کہ جب ہم زمین سے بلندی پر جیسے پہاڑ ہے مانٹ ایورس کےٹو وغیرہ ان چوٹیوں پر جاتے ہیں زمین سے بہت بہت بلندی پر ہوتے ہیں تو زمین کے سینٹر سے جیسے جیسے پہاڑ ہے کسی چیز کا زیادہ ہوتا جاتا ہے تو وہاں پر جی کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے تو اس جسم اور جو زمین اور اس کے دل میں جو اٹرکشن کا جو اور ریلیشن ہے وہ بھی کم ہوتا جاتا ہے اب اگر ہم گریوٹی کی ویلیو کی بات کریں کہ زمین کے گریوٹیشنل کی پوشڈ ہے وہ کہاں کہاں تک تو یہ بات ہی ہے کہ جو زمین ہے اس کے گریوٹیشنل کی سپیس میں ہر جگہ ہے ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ کہاں تک ہیں زمین کے سینٹر سے لے کر ہر وہ جگہ جہاں تک کسی بھی بوڈی کو چاہے آپ سپیس میں لے جائیں یا آپ زمین کے اندر تک سے لے جائیں اگر وہ جسم آپ زمین سے بلندی پر ہیں سپیس پر فرض کر لیجئے لے کے جا رہے ہیں اور دور دور جہاں تک مرضی آپ لے جائیں اگر اس جسم کو زمین اپنے سینٹر کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ سارا کا سارا ریجن جہاں تک زمین اس بوڈی کو اٹریکٹ کر رہے ہیں وہ زمین کی گریوٹیشنل فیلڈ کے اندر آتا ہے زمین کی گریوٹیشنل فیلڈ کبھی بھی زیرو نہیں ہوتی زمین ہر چیز کو اپنے سینٹر کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے پرک یہ پڑتا ہے کہ جیسے جیسے آپ اس جسم کو جسے جیسے ہی آپ زمین کے سینٹر سے بہت دور دور لیتے جائیں گے تو آہستہ آہستہ اس پر جو گریوٹی کی ویلیو ہے گریوٹیشنل فورس ہے زمین کی اٹریکٹشن کی وہ آہستہ آہستہ کم ہونے شروع ہو جائے گی اور ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں بہت کم منیمام ہوگی جسے ہم نگلیزیبل کہتے ہیں لیکن زیرو ایکزیپٹ زیرو کیسی بھی پوائنٹ پر نہیں ہوتا اسی زیرہا مختلف جو پلینٹ ہیں گلیکسیز ہیں ان کے اور زمین کے درمیان بھی اٹریکشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ہر پلینٹ کی ہر سیارے کی اپنی ایک گریوٹیشنل کی ویلیو ہوتی ہے جس طرح ہماری ارتھ ہے اسی ایک اپنی گریوٹیشنل کی ویلیو ہے اسی طرح سن کی ہے اسی طرح مون کی اور مختلف پلینٹ کی ہوتی ہے اب اگر ہم بات کریں گے گریوٹیشنل کی ویلیو کی سن کی سن چوتے زمین سے بہت ہی بڑا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے وائس پرنسپل جو ہیں آپ تین ایورسٹی یا کالیج کا وہ سن ہے اور جو آپ ہیں زمین زمین کے گریوٹیشنل کی ویلیو کام ہے جیسا سٹوڈنٹ کی ویلیو جو ہے کالیج میں پرنسپل سے تو کتنے کام ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کو جیسے کالیج میں اپنے پرنسپل کے جو ہیں آرڈرز ان کو عبی کرنا پڑتا ہے ارتھ کو بھی سی طرح کرنا پڑتا ہے ارتھ کو بھی جو ہے وہ سن کا آرڈر عبی کرنا پڑتا ہے اور سن کیا کرتا ہے اپنے گریوٹی کی ویلیو زیادہ ہونے کی ورائے سے ہماری جو ارتھ ہے وہ اس سن کے اراؤنڈ روپیشن شروع کر دیتی ہے چونکہ ہماری ارتھ کی ویلیو کام ہے اور جو سن ہے اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے تو ہماری جو ہے زمین وہ اس کے اٹرکشن کی ورائے سے اس کے اراؤنڈ جو ہے روپیشن شروع کر دیتی ہے اپنے ایک ایلادہ سامیدار بنا لیتی ہے اور اسی کے اندر زن میں آسورش کے جو ہے اردگیت موک کرنا شروع کر دیتی ہے اب اسی طرح جو سن ہے وہ مون ہے اب مون کیا کرتا ہے مون چکے ہماری ارس سے کب سے چھوڑتا ہوتا ہے اور مون کی جو گریوٹیشنل کی ویلیو ہے اگر میں اسے مون بنا دوں اس طرح سے خوڑا سا آسور میل کے رنگ کا جب ہوتا ہے مون کی جو گریوٹی کی ویلیو ہے وہ ارث کی گریوٹی کی ویلیو کے 1x6 ہوتا ہے یعنی کہ اتنی کم ہوتی ہے تو ہوتا کہہ کہ یہ جو ہمارا مون ہے اب یہ مون جو ہے ہماری ارث کی اراؤنڈ روٹیشنل شروع کر دیتا ہے اگر یہ ہماری ارث ہے تو اب یہ جو مون ہے یہ ہماری ارث کی اراؤنڈ روٹیشنل شروع کر دیتا ہے اسی طرح سے یہ بلکل سا بات ہے کہ جو چیز جس چیز کی گریوٹی کی ویلیو کم ہو بھی اسی طرح سپیس میں ہوتا ہے مختلف جو پلانٹس وغیرہ ہیں ان کی گریوٹی کی ویلیو کم ہوتی ہے وہ اپنی گریوٹی کی ویلیو کے حساب سے جو ہے وہ سن کے روٹیشن شروع کر دیتے ہیں یہ تو ارث کی گریوٹیشن فیلڈ کے بارے میں تھا کہ کہاں کہاں تک اسی گریوٹیشن فیلڈ ایکٹ کرتی ہے اور ارث کیوں سن کے روٹیشن شروع کرتی ہے اب ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ میوٹن نے کہا تھا کہ کوئی سام ہو جس کے اگر کوئی چھوٹا سجیسن ہے اسے میں زمین سے باہر لے کر جاتی ہوں تو زمین اور اس کے درمیان اٹرکشن ہوگی فرض کیجئے کہ میں ایک اپل لے دی اپل ہے زمین سے باہر ایک پڑھا ہوایاں کوئی بہت نائس تھا کہ کوئی اپل ہے جو بہت بھی چھوٹا زمین کے اگر اس کو سپیس میں لے کر جائے جاتا ہے تو نیوٹن کے قانون کے مطابق اس کو زمین کی طرف اٹرکس کرنا چاہیے اور ہوتا بھی یہ کہ زمین کی اٹرکشن کی جو فورس ہے وہ بہت زیادہ ہے تو زمین نے اس کو اپنے طرف اٹرکس کر لیتی چھوٹی سی تو باڑی ہے اسے زمین ابنے طرف کھینٹی ہے اور یہ سیدھا آسمان سے زمین پر سڑک پڑھا کر گر پڑھتا ہے کیونکہ بہت ہی چھوٹا اور اس کو زمین نے اپنے سینٹر کی طرف کھینٹ کیا اب بھی یہ بات ہے کہ اس جسم کو زمین اپنے سینٹر کی طرف کھینٹ سکتی ہے تو پھر اس پیشوپ اگرر کو کیوں نہیں کھینٹی انہیں بھی تو ہوا میں جاتے ساری زمین پر آ کر گر پڑھنا چاہیے اس کی ریزن یہ ہے کہ نیوٹن نے کہا تھا اپنے لوگ میں آپ سے 300 فارتکریبا 300 سال پہلے نیوٹن نے یہ بات لیتی کہ اگر آپ کسی بھی بوڈی کو زمین کی سٹر سے بارے یعنی کہ زمین کی جو باؤنڈری ہے اس سے بار سپیس میں لے کے جاتے ہیں یہ تھوڑا سی غلط ہو گئی تھوڑا سی زمین کی شر بنانے کی تو اس نے کہا تھا کہ اگر آپ زمین سے باہر لے کر جائیں اس بوڈی کو اور اس کو کسی نہ کسی ویلوسٹی سے جا کر زمین سے اوپر زمین کی سٹر سے اوپر جا کر اس میں ہوریزونٹلی پھینکے ہوریزونٹلی یعنی اس کی سمٹ میں اس در ایکشن میں پھینکے اس بوڈی کو تو ہوتا کیا ہے کہ جس ویلوسٹی سے آپ اس کو پھینکے ہیں اس سے ویلوسٹی سے یہ زمین دور جانے کے بجائے یا واپس ارت پر آنے کے بجائے زمین کے آراؤنڈ جو ہے وہ روٹیشن شروع کر جاتی ہے اور اسے ویلوسٹی سے روٹیٹ کنا شروع کر جاتی ہے جس ویلوسٹی سے آپ اسے باہر پھینکے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ سپیس شف وغیرہ کو سیٹلائٹس وغیرہ کو کچھ نہ کچھ زمین سے بلندی پر لے جا کر ہائٹ پر اسے کچھ نہ کچھ ویلوسٹی دے کر اس کو ہوریزونٹلی پھینکتے ہیں جس کی وجہ سے بجائے ہوریزونٹلی جانے کے یہ جو ہے ارتھ کی سرپس کے آراؤنڈ جو ہے روٹیشن شروع کر لیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ سیٹلائٹس وغیرہ ہیں سپیس شف وغیرہ ہیں یہ زمین پر آکر گرتے نہیں بلکہ اس کے آراؤنڈ جو ہے اور ریوارڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مثلا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہ جو ہماری سیٹلائٹس ہیں ان کو ہم لوگوں نے نائمز میں پڑھا تھا ایک بات پڑھی تھی سینٹیو پیٹر سپورس کے بارے میں یہ سیٹلائٹ ہے جس کو ہم لوگوں نے موک کرانا ہے اس کو ہم لوگوں نے کوئی نہ کوئی دھاگا باندھ کے کوئی تنا بھڑ آدمی تو آج تک نہیں بن سکا کہ وہ سیٹلائٹ کو دھاگا باندھ کر اور پھر اس کو دائرے میں گھمائے تو زمین کے گرد موک کرنا شروع ہے ایسی بات نہیں ہوتی ہم نے اسے کوئی نہ کوئی ویلوسٹی دیا ہے اور اس ویلوسٹی کو ہم لوگ سینٹیو پیٹر ویلوسٹی ویسی سے زائے کرتے ہیں اب یہ سینٹیو پیٹر ویلوسٹی اس کو ملی کہا سی اس کو سینٹیو پیٹر فورس سے ملی ہوگی اور یہ سینٹیو پیٹر فورس جو کسی جسم کو دائرے میں روتیٹ کراتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے یہ سینٹیو پیٹر فورس ہماری گریوٹیشنل فورس دیتی ہے جو اٹھ کی ہے تو ہماری اٹھ کی اسی گریوٹیشنل فورس کی وجہ سے وہ جو سیٹلائٹس یا ہماری سپیشپ بغیرہ ہیں وہ مومنٹ کے کامل ہوتے ہیں اب ہمارا جو اصل کام ہے وہ یہ پتہ کرانا ہے کہ جو اگر میں جسی جسم کو زمین کی سرپے سے باہر یعنی سپیس میں لے جاتی ہوں اور اس کو میں سپیس میں موم کراتی ہوں تو مجھے وہ پوائنٹ فائنڈ آٹ کرنا ہے جہاں پر سرپے جو زمین ہے اس کی گریوٹیشن کی ویلیو بلکل ہی کامی انگلیجیبل ہو جائے جسے میں کہہ سکھوں گی تقریباً زیرو کے ہی مطابق پہنچ چکی ہیں اب پر سکی چیزیں یہ زمین ہے اور میرے پاس ایک بوڑی ہے دیسے کہ ناثر کر لیے کہ ہم دو انسانہ سپیس ہیں اور میں اسے موم کراتی ہوں میں ایک انسان اور میرے پاس ایک بولر میں اسے موم کرانا چاہ رہی ہوں جو زمین کی گریوٹیشن فیلڈ کے اندر ہی رہتے ہوئے یہ زمین کی گریوٹیشن فیلڈ کے اندر یا زمین کے سینٹر پر زمین کی گریوٹیشن فیلڈ زیادہ ہوتی ہے میں اس کو زمین کے اندر اس کی فیلڈ کے اندر موم کر آ رہی ہوں اور یہاں سے موم کراتے جراتے میں اس کو بلندی پر لے کے جا رہی ہوں اور ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ زمین کی گریوٹیشنل فیلڈ کے اندر کسی جسم کو اگر بلندی کی طرف لے کے جائے جائے تو اس میں جو ہے فردن کیا جاتا ہے اسے ہم لوگ گریوٹیشنل پوٹنشنل انرڈی کی کیٹیگری میں لیتے ہیں تو مجھے اب جسم کو موک کراتے کراتے اس پوائنٹ تک جانا ہے جہاں تک جا کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر جو گریوٹیشنل پوٹنشنل انرڈی ہے وہ بلکل ہی زیرو ہو گئی ہے یا وہ تقریباً زیرو ہو گئی ہے یعنی کہ میں اس کو زیرو کے ایکوئل لے سکتا ہوں تو مجھے یہ پوائنٹ فائنڈ آٹ کرنا ہے اسے ہم لوگ اپنے اگلے ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس ویڈیو کے لئے یہیں تک آتی ہے کہ آپ گریوٹیشنل سیلڈ کے بارے میں جان جائیں گریوٹیشنل سیلڈ ارث میں کہاں کہاں تک ہوتی ہے کس طرح سے ہماری ارث جو ہے وہ سن کے اراؤنڈ روٹیٹ کر رہی ہے اور کس طرح سے گلیکسیز وغیرہ اور یہ جو سیٹالائز وغیرہ ہماری ارث کے اراؤنڈ روٹیٹ کرتے ہیں اور کیوں زمین پر آکر نہیں گرتے ہیں اور کیسے ہم ایک جسم کو زمین اگر زمین سے کچھ بلندی پر لے جائیں سپیس میں تو وہ زمین پر آکر کیوں گر جاتا ہے یہ سب بات ہم لوگوں نے بسکر کیا ہے اور اس کی فیلڈ کے بارے میں بھی جانا ہے کہ زمین کی گریوٹیشنل فیلڈ کہاں کہاں تک ہے جو لا محدود ہیں بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پوائنٹ جہاں پر زمین کی گریوٹیشنل فورس اس جسم پر اس پر لگ رہی ہے بہت ہی تھوڑی رہ جائے بہت ہی تھوڑی ہم اس فیلڈ کو اس علاقی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کی فیلڈ کم ہو گئی ہے لیکن زیرو کسی بھی جگہ پر نہیں ہوتی تو آتی لیے اتنا ہی کافی ہیں اگلی ویڈیو میں ہم لوگ کام کرنا چکھیں گے کہ کس طرح سے ہم کسی جسم کو سپیس میں لے جاتے اس پر ورگ دین کرتے ہیں